شبہ برات میں تو سورج گروہ ہونے کے بعد ہی کہتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو لیکن شبہ برات نہیں ہوتی تو ہر رات رات کے آخری پہر میں کہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو مانگو میں تمہیں دوں گا اسی لئے مقدوم اشب جانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے رات کے آخری حصے میں مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ کسی عبادت سے مجھے نصیب نہیں ہوا اگر آدمی جان لے کہ رات کے آخری حصے کی شان کیا ہے تو وہ رات کے آخری حصے میں ہمیشہ دعا کرے گا رات کے آخری پہر میں بہت ملتا ہے کتنا بھی آدمی پاپی ہو کتنا بھی پاپی ہو وہ نوازتا ہے بہت جلدی نوازتا ہے بس کوئی آئے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسی راہ روے منزل ہی نہیں ایک ولایت کی دنیا ہے بہت بڑا ہے ایک ولی ہے اس ولی کو دنیا کہتی ہے مالک بن دینار سنائے مالک بن دینار بہت بڑے ولی ہیں اتنے بڑے ولی ہیں پانی پہ چلا کرتے تھے اتنے بڑے ولی ہیں اوروں کو ترویت کر کے ولی بنایا مالک بن دینار آپ جانتے ہیں وہ خود کہتے ہیں انہوں نے خود بیان کئی واقعات ان کی زندگی کے یہ انہوں نے خود بیان کیا کہتے ہیں میں پولیس میں تھا مالک بن دینار کہتے ہیں میں پولیس میں تھا بادشاہ کا پولیس تھا شراب کا بہت عادی تھا بہت شراب پیتا تھا مالک بن دینار کہتے ہیں اگر انہوں نے یہ داستان بیان نہ کی ہوتی میں کبھی نہیں کہتا یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم ولی کیسے بن سکتے ہیں میں نے کہا میری عزیز میرا اللہ ہے جسے چاہے دوست تو بنانے یہ کسی خاندان کی پروپرٹی نہیں ہے میرے بھائی کہ اببہ ولی دے تو بیٹا بھی ہوگا پھر پوتا بھی ہوگا ایسا نہیں ہے جس پہ کرم کی نظر پڑ جائے ولی ہو جاتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کو تو ولی بنا ہی لیا جاتا ہے توبہ کرنے والوں کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں مالک بن دینار کہتے ہیں میں شراب بہت پیتا ہے بہت عادی تھا شراب کا اور گانے بھی سننے کا بڑا عادی تھا بہت عادت تھی گانے سے تو ایک کنیزی گھر میں لاکہ رکھی تھی گانے والی اور شراب بھی بہت پیتا ہے اور دونوں گناہ بہت بڑے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں گانے سننے والے اور شراب پینے والے جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو یا تو سور کی طرح کر دیا جاتا ہے یا تو بندر کی طرح اور ان کی قبر میں ان کا چہرہ بھی کعبی کی طرف نہیں رہتا ہے چھوڑیے چھوڑ دیجئے توبہ کر لیجئے توبہ کیجئے ولی کی چوکھٹے اللہ قبول کرے گا بارحال جو مالک بن دینار کہتے ہیں شراب پیتا تھا میری ایک بچی پیدا بہت خوبصورت تھی بہت خوبصورت میں اس کو گود میں لے کے شراب پیتا تھا وہ بچی پتا نہیں دو سال کی بھی نہیں ہوئی تھی وہ میرا شراب گرا دیتی تھی خدا جانے اس میں کیا چیز تھی اور دو سال کی ہونے ہونے تک وہ مر گئی اس کا انتقال ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا تو میں بڑا گمگین رہتا تھا اب شراب اور زیادہ کر دی تھی بچی کی انتقال کے بعد یاد رکھنا گموں کا علاج نشے میں نہیں ہے شراب میں نہیں گموں کا علاج اللہ سے دل لگانے میں ہے اس کے رسول کے ذکر میں اس کے ذکر میں ہے گناہ میں سکون نہیں ہے گناہ بے چینی کرتے سکون نیکیوں میں نیکیوں میں سکون ہے نیک کام کرو سکون ملے گا اللہ نے نوازہ ایاشی مت کرو اللہ نے نوازہ زنا کے اڑے پہ مت جاؤ اللہ نے نوازہ شراب کے اڑے پہ مت جاؤ اللہ نے نوازہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال مت کرو یاد رکھنا جو دینے جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے وہ چھین لے گا کہیں کہ نہیں رہو گے اتاب کرے گا کوئی بچانے والا نہیں رہے گا یاد رکھنا بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے دیکھیں آج اللہ تھوڑا سا نواز ہے تو لوگ زنا کے عڈوں پہ جاتے ہیں یہ حال ان لون یاد رکھنا اللہ کے بندوں اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو تو مالک بن دینار کہتے ہیں بیٹی کو گود میں لے کر شراب پیتا تھا مر گئی انتقال ہو گیا اور زیادہ پینے لگا ایک دن شہی ورات آئی اس واقعے کا انتخاب بھی میں نے اس لئے کیا کہ اس کا تعلق شہی ورات سے ایک دن شہی ورات آئی میں نے اشاہ تک نہیں پڑا میں نے اشاہ تک نہیں پڑا دیکھو اللہ کیسے راستے دیتا ہے نا یہ میں سوچتا ہوں میں بہت مجرم ہوں ارے کچھ بھی ہے تو ہے تو محبوب کا گلام آ دروازے کھلے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر ٹیچر کی گھر کا معاملہ نہیں ہے میرے اللہ کی چوکھٹ کوا اس نے اپنے دروازے سب کے لئے کھول رکھے جو آئے اندر آئے بس آئے تو صحیح توبہ کرے پلٹے بلکہ خود کہتا ہے میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں رقص کروں یقین جانے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وشد کروں رقص کروں کونسی حدیث اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں ہائے 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 اس کی لذت تو کوئی لے نا جس کا خدا ارے ہمارا خدا گنگا بہرہ نہیں ہے مٹی پتھر کا نہیں ہے دریا سمندر ہمارا خدا نہیں وہ خدا ہے جو ہماری شہ رکھ سے زیادہ ہمارے اتنا قریب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کہتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے حدیث کے الفاظ یہی ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے لیکن علماء محتاطین اس کا ترجمہ یہ بتاتے ہیں کہ کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے ہائے ہائے یہ میرے اللہ کا اندار اور وہ حدیث سے کچھ سے ایک اور بھی ہے فرماتا ہے جب میرا بندہ آپ میری طرف توبہ کر کے پلٹ آتا ہے تو جنگل میں مرنے والے کو نئی زندگی ملنے پر جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں آؤ نا آج توبہ کرلو آؤ میرے اللہ کے دروازے پہ دستک دیں مانگے اس سے اور ایک بات آپ کو کہوں اپنی حقات دیکھ کر کبھی مت مانگنا اس کی شان دیکھ کر مانگنا چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت چھوٹی چیز تو مانگو ہی مت یہ کوئی بادشاہ کا دربار نہیں ہے بادشاہ لوگ کیا کہتے ہیں ایک بادشاہ کے دروازے پہ فقیر آیا کہا مجھے ایک سکہ دے بادشاہ نے ہس کے کہا میری شان کے لائق تو مانگ ایک سکہ مانت ہے توبیر اس نے کہا اچھا اپنی سلطنت دے دے تو کہا اپنی حقات دیکھ کے مانگ ہے نا لیکن یہاں تو کیا ہے محبوب کا وسیلہ دے کے مانگو کیا مانگتے ہیں ادھون یستجیب لکم مستے مانگو کیا مانتے ہو دولت دے دولت دے بچے دے کاروبار دے ارے نادان وہ تو کافروں کو بھی دیا وہ مان جو اولیہ نے مانگا وہ مانگ جو اللہ والوں نے مانگا تو مالک بن دینار کہتے ہیں شبے برات میں عشاہ تک نہیں پڑی میں نے شراب پی شبے برات میں بھی شراب پی اور شراب کے نشے میں دھوت پڑ گیا میں نے خواب دیکھا میں مر گیا سور پھوکا گیا قبر سے اٹھا تو میرے پیچھے ایک بھیانک ازدہا خوفناک ازدہا اس کی آواز آئی میں نے پلٹ کے دیکھا وہ مجھے دھوڑانے لگا جیسے بھاگنے لگا تو میرے سامنے ایک بوڑا بہت خوبصورت بوڑا آیا میں نے کہا اللہ والے مجھے بچا لے تو کہا میں بہت کمزور ہوں اس سے تجھے نہیں بچا سکتا آگے جاؤ سکتا ترلے کوئی راستہ مل جائے میں بھاگنے لگا تو میں نے جہنم کی آگ خواب میں دیکھی جہنم کے پہاڑ دیکھیں جہنم میں آگ کے پہاڑ ہے آگ کے پہاڑ اس پہ چڑھایا جائے گا اتارا جائے گا چڑھایا جائے گا جہنم کے پہاڑ آگ کے پہاڑ اور سر پہ کھولتا وہ پانی ڈالا جائے گا اور شرابیوں کے لئے تو میں دھنگ ہوں جب جہنم کیسے اس کا مطالعہ میں نے حدیث میں کیا تو جو دنیا میں زنا کرتے تھے تو ان کے زنا کہ اس اسے پیپ بے بے کر کے نکلے گا وہی پیپ شرابیوں کو پلائے جائے نہیں برداش کر سکتے یہ بات کسی مولوی کی کہی بھی نہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرے بھائی میرے جوان اپنے حال پہ رحم کر اور زانیوں کو تو حال یہ ہوگا ساری امت کا آدھا عذاب اکیلے زانیوں کو دیا جائے گا یعنی پوری امت کو جو عذاب ہوگا اس کا نصف آدھا عصہ زانیوں کو سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پہ جارہ گا یہ گندی فلمیں تمہیں زنا کے اڈے پہ لے جارہی یہ ہیرو کے طریقے پہ چلو یہ زنا کی طرف نہیں اپنی تباہی کا سامان مت کرو بربادی کا سامان مت کرو جب کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ کارشک کاپتا ہے زمین کہتی کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر دبوچ لوں گا ایسا مت کرو بلکہ اسلام تو کہتا ہے جس جگہ پر اجنبی عورت بیٹھ کر اٹھ جائے اور اس کی گرمی بیٹھنے کی باقی ہو تو وہاں مت بیٹھو وہاں بیٹھو گے تو بھی دل میں زنا کا خیال پیدا ہوگا عورتوں کے سکتے ہوئے کپڑے بھی دیکھنے سے بچو یہ احتیاط ہے اسلام میں حال پہ رحم کرو پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے ہو ایاشی مت کرو آوارگی مت کرو آپ کو آجتے ہیں جلدی شادی کرو اسلام نے شادی کا حکم دیل لیٹ کیوں کرتے ہو دیر کیوں کرتے ہو زنا کو مت کرو نکاح کرو نکاح کو فروغ دو زنا کو فروغ مت دو تباہی ہوگی وہ کہتے ہیں مالک بن دینار پیچھے سے سانف حملہ کر آگے وہ بڑا نیک پریزگار مجھے دکھا نورانی چیرے والا میں نے کہا بچا لے نہیں بچا اس نے کہا میں کمزور ہوں نہیں بچا سکتا میں نے پہاڑ دیکھے آگ دیکھی میں آگ میں گرنے والا تھا تو غیب سے آواز آئی تو جہنمی نہیں ہے نکل یہاں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جہنمیوں والے کام کرتے ہیں اگر وہ جہنمی ہوتے نہیں اور بہت سارے لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں لیکن وہ جنتی نہیں ہوتے اس لئے کبھی غمن مت کرنا کہ میں تو پوری پوری رات شیورات میں عبادت کرتا ہوں میں تو ہر سالہج پہ جاتا ہوں عمرہ پہ جاتا ہوں میں تو صدقہ کرتا ہوں مسجد بنائی مدر سے بنائے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا نہیں 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 میرے آقا کی حدیث سن لو آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہنمی والے کام کرتے ہیں جہنم میں جانے والے لیکن ان کی تقدیر میں جنت دکھی ہوتی ہے اور زندگی کا آخری دن آتا ہے وہ توبہ کرتے ہیں مرنے سے پہلے اور صدر کر چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جنتیوں والے کام کرتے ہیں حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے ہیں لیکن جب زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہ اللہ کے ملکی رو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ تقدیر کا لکھا گالی بات ہے وہ جہنم میں چھلے جاتے ہیں اس لئے اپنی نیکی پہ کبھی تکبر مت کرنا نمازی ہونے پہ کبھی گھمان مت کرنا اور میرے سیدوں سے کہتا ہوں کبھی اپنے نصب پہ بھی گھمان مت کرنا تمہارا بھائیوں خادموں برا مت ماننا کبھی گھمان مت کرنا کیوں؟ اس لئے کہ جن کا نصب پوری امت کو معلوم ہے وہ سیدہ فاطمہ ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی تھی شکری چلاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے کھانا پکاتی تھی تو تلاوت کرتے ہوئے ان کو کبھی اپنے نصب پہ گھمان نہیں تھا کیونکہ وہ تو نبی کی بیٹی تھی ان کے نصب میں کوئی شک نہیں تھا نبی کی بیٹی تھی آپ کو بتاؤں امام جعفر صادق آپ نے سنا نا لوگوں کو جنت باٹھتے تھے لیکن جب لوگوں سے مصافہ کرتے تھے تو کہتے تھے لوگوں وعدہ کرو اگر تمہاری مغفرت ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دینا اور اگر میری ہو گئی تو میں تمہاری سفارش کروں گا لوگ کہتے تھے امام آپ تو سید ہیں فرماتے ہیں اسی لئے تو رو رہا ہوں کہ قیامت میں اپنے نانا کو مو کیا دکھاؤں اپنے نانا کو مو کیا دکھاؤں گا یہ وہ لوگ تھے گھمن کی کوئی اجازت نہیں نہ دولت پر نہ جوانی پہ نہ عزت پہ نہ علم پہ نہ نصب پہ کبھی گھمن مت کرنا گھمن ہمیں کیا زیب دیتا ہے ہماری تو ابھی مغفرت نہیں حضرت سیدنا اوہے سے کرنی ایک کچھرے کی کنڈی پر چندی اٹھانے کے لئے گئے پیون لگانے کے لئے کتہ بھوکنے لگا کتے کو بھوکتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے مت بھوک تیرے نصیب کا تُو لے میرے نصیب کا مجھے لینے دے اور رہی بات اے کتے اے کتے رہی بات اب ذل کون ہے تو یا میں تو یہ فیصلہ آج نہیں ہوگا آئے 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 یہ فیصلہ کون کہہ رہا ہے جس سے دعا کروانے کے لئے حضور نے مولا علی اور فاروق عظم کو بیجا کہ میری عمد کے لئے اس سے دعا کروانے حضور جس سے دعا کروانے وہ ویس کرنی کہتے ہیں کتے تو افضل ہے یا میں افضل ہے فیصلہ آج نہیں ہوگا اگر قیامت میں اللہ نے میری مغفرت فرما دی اور میں پل سرات سے گزر کے جنت میں چلا گیا تو میں افضل ہوں ورنہ تو مجھ سے افضل ہے اگر میری مغفرت نہیں ویس کرنے کی مغفرت نہیں تو تو مجھ سے افضل ہوگا اور میری مغفرت ہوگئی تو پھر میں تجھ سے دیکھو نسی کس بلا کی میں سے ہے سرشاہ فلمیں دیکھ کر کے بے خبر ہو شراب پی کر کے گھمان میں ہو اویس کرنی جس کی دعا کی برکت سے لوگ جنت میں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں اگر میری مغفرت ہوگئی میں پل سرات سے سلامتی سے گزر گیا تو اے کتنے تجھ سے افضل میں ہوں اپنے حال پر رحم کرو آسان نہیں ہے دین مذہب ہو سب آسان سمجھ رکھا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا دو کیا دیکھا جائے گا گڑ گڑانے والے گڑ گڑا رہے ہیں تم کیا دیکھ لوگے کیا دیکھ لیں گے کچھ نہیں ہمارے کہنے پہ تو کارپوریٹر بھی نرم نہیں ہوتا وہ قادر و قہار جببار جب اپنی عدالت کوئی کرسی پہ اپنی شان کے مطابق جلوگر ہوگا وہاں کچھ کام نہیں آئے گا وہاں عمل دیکھا جائے گا ایمان کے بعد عمل تو کہا کہ تو جہنمی نہیں ہے مالک بن دینار جہنم میں مت گر نکل آگے بڑھ آگے بھاگ ہو سکتا ہے تیرے بچنے کا انتظام دے کہتے ہیں میں نے کہا کہاں بچوں گا تو کچھ ایمانتیں مومنوں کی آگے ہے آگے جا جب میں آگے گیا تو میں نے ایک چاندی کا پہاڑ دیکھا جس کو تراش کر خراش کر بہت خوبصورت بنائی گئی تھی امارت اور اس میں پردے لٹکے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر گھسنا چاہتا فرشتوں کے آواز آئی خوبصورت اٹھاؤ پردے اٹھاؤ پردے وہ آ رہا ہے جس کی امانت اس کے اندر موجود ہے تو میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا بہت خوبصورت خوبصورت بچے تھے میں کہا تم کون ہو کام مسلمانوں کی بچے ہیں جو بالی گونے سے پہلے مر گئے ہمیں یہ رکھا جاتا ہے میری بیٹی مجھے یاد آئی تو سامنے سونے کے پلن کے اندر وہ جھولا جھول رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی میری بیٹی نے مجھے دیکھا تو پکار کے گئی اببا اور میری گود میں آگئی میری گود میں آکے بیٹھی کہا کہا اببا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے اببا اببا پلٹتے نہیں اببا پلٹ نہیں جاتے شراب سے توبہ نہیں کر لیتی اببا میرے اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں ہوتے تو کہا بیٹی یہ کیا منظر ہے کہا وہ جو ازدہ ہے نا ازدہ وہ آپ کا برا عمل ہے وہ بوڑا تھا نا جو خوبصورت وہ آپ کی نیک عمل ہے اب پلٹ آئیے اللہ آپ کو پلٹانا چاہتے پلٹ آئے کہا جیسی میری آنکھ کھلی میں تھر تھر کام پر آتا اسی شوے برات میں میں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف کر لے کتنا کہا اللہ مجھے معاف کر لے میرے اللہ نے مجھے صرف معاف ہی نہیں کیا مقام ولایت بہتر کہا آؤ اللہ کی طرف پلٹیں شوے برات میں اپنے لئے بھی کچھ مانگ لینا اور آپ کے اس خادم کے لئے جو آپ کی جھوٹیاں سیدھی کرنے کی تمنہ رکھتا ہے میرے لئے بھی مانگ لینا میرے اللہ نے مجھے سب دیا ہے بس ایک چیز میرے لئے مانگ لینا میرے لئے حمین القادری کا خاتمہ مدینے میں بالخیر ہو جائے اور دو گز زمین میرے محبوب کے قدمہ میں مل جائے بس اتنا مانگ لینا باقی کا معاملہ ان کے ہاتھ ہے حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گنہگار کی بنائی ہے بس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے ایک کی تمنہ کوئی تمنہ نہیں اور کوئی تمنہ نہیں اور ایمان پہ خاتمے کی کسی کی گیارنٹی نہیں ایک محدث جس کو تیس ہزار حدیثیں یاد تھی اس نے کہیسائی کو کہہ دی آؤ کافر کے وچے چل ہٹ اللہ نے اسی پر اس کا ایمان چھے لیا یہ ہے اس لئے کسی کو حقیر مت سمجھو کسی کو زلیل مت سمجھو اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو اللہ ہم سب کے ہاں پر رہم کرے اللہ ہماری بگڑی بنائے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پہ فرمائے مجھ سے بھی زندگی میں جب بھی جہاں جو گلتیاں اللہ معاف کرے آپ کی بھی گلتیاں معاف کرے اللہ ہم سب سے راضی ہو